اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ جس سے اسی سال کی نیکیاں زائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزت میں ایک اوہ تیار کیا جاتا ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا زمین قبر ہوتی ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کو قوت سمات اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی عطا کرتی ہیں اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں انس سے پوشیدہ رکھا ہے درتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے زمین بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے پہلا موقع یہ ہے کہ جب نہ حق کسی کا خون بہایا جاتا ہے مقتول کا کترہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے الہی مجھے اجازت دیں تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں آواز آتی ہے ذرا صبر کر یہ تیرے اندر ہی آئے گا دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد گسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا کترہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں کتار روتی ہے کہتی ہے الہی مجھے اجازت دیں تاکہ اسے میں نگل دوں آواز آتی ہے تھوڑی دیر صبر کر یہ تیرے پاس ہی آئے گی زناکاری ایک بدترین لانت زلت پستی کی علامت ہے پانے فیل اور جرم شنی ہے اس کا مرتقب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا عذاب آخرت کا ڈر آیاتِ قرآنیاں اور احادیثِ نویہ کا پاس نہ ہو اپنوں اور غیروں میں اپنی زلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو اور وہ نہیت ہی بغیرت اور بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت ہیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو اس سے جرم شنی اور حرکتِ قبیہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کی قریب جانے سے بھی منع فرمایا بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک بو بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے یعنی زنا خود بھی کبھی اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی کبیتر ہے اور ہزار بار لائکِ مزمت ہے افراد کی روحانی پتیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی ما شرطی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابلِ نفرت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالی اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قہت میں گرفتار ہوگا اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ قوم گرفتار ہوگی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑے زانی پر لانت کرتی ہیں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ازادے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے چھے باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی آخرت میں اللہ تعالی کی نرازگی میں گرفتار ہوگا حساب میں سختی دے گا عرصہ دراز تک دوزق میں رہے گا بشرت یہ کہ اماندار ہو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ازاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں بیس لاکھ سراغ کر دیے جائیں گے جس سے سامپ اور بچھو اور آگ کے شولے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسی طرح عذاب میں اسی طرح عذاب میں مرتلا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدھیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا نمبر ایک بورا زانی نمبر دو جوٹی تقریر کرنے والا اور نمبر تین تقبر کرنے والا فقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے اسی سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزت میں ایک کنوان زانیوں کے لئے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا اس کا نام حاویہ ہے اور اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزت کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائے کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے احادیث سن لیجئے حضرت ابو سعید خضری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقینا اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں جونک دے گا قتل و گارت گری خون ریزی اور فتنہ فساد اور نہاک خون بہانہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نکاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شیزت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جگڑے کی تواکن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرض یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے قبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو نہق قتل کرنا ہے کسی مسلمان کو نہق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی صاحب کو آندے موں جہنم میں ڈال دے گا اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین کومنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں شکریہ